ہائے گئیز ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جس پہ آپ کو ڈیلی نیوز اپڈیٹس اور ڈیلی کی ریزلٹ انیلیسز ملتی ہیں جیسے کی کل ہم نے ویڈیو ڈالی تھی آرتی انڈسریز کے ریزلٹس کے اوپر اور اس کے پہلے ہم نے لائف سٹیمنگ کری تھی اس کے لابے یہ دوسرا چینل ہے دوستو جس پہ اور بھی زیادہ ریزلٹس ملتے ہیں تو آپ یہ چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس چینل کے اور کلوز آنا چاہتے ہیں تو جوائن بٹن پہ کلک کر کے میمبرشپس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں چلی دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایشن پینٹس کے بارے میں ایشن پینٹس جو کی اپنی سیکٹر کا لیڈر ہے پچاس پرسنٹ کے آس پاس کا مارکٹ شیئر اپنے پاس رکھتا ہے اور اس شیئر کو ہلانا ڈولانا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے مارکٹ کے لیے چاہے مارکٹ کت اتنی بھی ویک چل رہی ہو اور یہ شیئر ابھی آپ دیکھو کہ پچھلے ہی مہینے اپنے all time highs کو لگا کر کے آیا ہے لیکن کیا results ویسے آئے ہیں ایسا نظر تو نہیں پڑ رہا ہے کیونکہ اگر آپ revenues پر نظر ڈالوگے revenue from operation تو دوستو یہ سارے سارے figures ہیں crores میں اور یہ جو یہاں سے یہاں تک ہے یہ ہے yoy اور یہاں سے یہاں تک یہ ہوگا quarter on quarter comparison سب سے پہلے اگر ہم yoy comparison کریں ابھی آیا ہے اس quarter میں 8457 crores versus 7096 crores سو یہ یہاں پہ آپ کو کتنی بڑھوتری دیکھنے کو مل رہی ہے 19% کی growth ہے yoy basis پہ in revenue اب دوستو yoy basis پہ growth ہے revenue میں ٹھیک ہے revenue میں تو growth ہوگی ہی کیونکہ crude اتنا مہنگا ہو گیا تھا تو ان کے raw material کا price مہنگا ہو گیا ان کے raw material کا price مہنگا ہو گیا ان کے product کا price مہنگا ہو گیا ان کا product کا price مہنگا ہو گیا تو انہوں نے وہ cost consumer کو pass on کر دی تو یہاں پہ revenues تو بڑھیں گے لیکن کیا profitability بڑھی ہے یہ دیکھنے لائک بات ہوگی جس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ quarter on quarter basis پہ کیسے آئے ہیں revenues تو آپ quarter on quarter basis پہ دیکھو گے نا کیونکہ پچھلا quarter کافی زیادہ tough رہا ہے in terms of energy prices, gas prices, crude prices تو آپ دیکھو گے یہاں پہ revenue میں fall نظر آ رہا ہے 8606 سے 8457 ہو گیا ہے یہ ہے آپ کا 2% کا fall ہے یہاں پہ revenue میں اور stock بالکل چڑھا بیٹا ہے اپنے all time highs کے آس پاس اب اگر ہم profit کے بارے میں بات کریں یہاں پہ یہ دیکھیں دوستو profit for the period میں اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ابھی آیا ہے profit 803 crores کا versus 605 crores YOY basis YOY basis پہ بہت ہی شاندار improvement ہے شاندار improvement اسی لیے ہے کیونکہ یہ lower base comparison ہو رہا ہے تھوڑا سا کیونکہ یہ covid والا quarter تھا last year اور کتنا improvement ہے 33% کا improvement ہے لیکن دوستو پچھلے quarter میں stock اتنا زیادہ بھاگا ہے تو کیا quarter on quarter basis پہ اسی طریقے کا improvement ہے تو یہاں پہ دیکھیں 1036 سے گھٹ کر کے 803 crores ہو گئے ہیں profit تو یہ کتنا downfall ہے minus 22% minus 22% quarter on quarter plus 33% YOY یہ آیا ہے profit Asian paints کا جو کی اپنے sector کا leader ہے اب یہ کیوں ہو رہا ہے یہ دوستو آپ کو یہاں پہ صاف نظر آ جائے گا یہ دیکھیں cost of materials consumed so یہاں پہ material consumption میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہاں پہ کتنی زیادہ بڑھوتری ہے یہاں سے یہاں پہ بھی بڑھوتری ہے لیکن یہ اتنی زیادہ نہیں ہے یہ YOY basis پہ لیکن ایک ہی quarter میں اتنی زیادہ بڑھوتری ہو رہی ہے یہ اسی لئے ہو رہا ہے کیونکہ ان کے raw materials ان کے crude crude derivative یہ ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اسی لئے اگر آپ نیچے total expenses بھی دیکھو گے 7480 vs 7287 یہاں پہ بھی بڑھوتری نظر آ رہی ہے اور اسی وجہ سے آپ کو یہاں پہ profit میں بھی گرابٹ دیکھنے کو ملے گی اگر leader کی یہ حالت ہے دوستو تو آپ باقی کے اس sector کے stocks کی حالت سمجھ سکتے ہیں کس طریقے کی ہوگی اسی لئے میں نے آپ لوگوں کے لئے دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں میں نے آپ کے لئے paint sector کے لئے analysis کی تھی اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیوں آپ کو اس sector کو avoid کرنا چاہیے اگر آپ کو اس sector میں invest کرنا ہی ہے تو صرف Asian paints کے ساتھ جا سکتے ہیں آپ باقی players کے ساتھ جانے میں بہت ہی خطرہ ہے کیونکہ اس sector میں ابھی بہت زیادہ competition بڑھ گیا ہے اس میں بھائی JSW Steel کی entry ہو گئی ہے اس میں Estrel کی entry ہو گئی ہے اس میں ایک اور کمپنی ہے Grasim اس کی entry ہو گئی ہے جو کہ عادتہ برلا گروپ کی کمپنی ہے 10,000 کروہ کے investment کی انہوں نے بات کی ہے لگاتار ان کے investment کی بات آتی رہتی ہے in paint sector تو کافی سارے بڑے بڑے players with deep pockets اس sector میں enter کر رہے ہیں اور اس کے باوجود اگر اس طریقے کے results آئیں گے تو یہاں پہ تھوڑی سی disappointment تو ہوگی ہی اگر ہم بات کریں کمپنی نے dividend کتنا دیا ہے 4.4 روپیز کا dividend دیا ہے interim dividend اس کی record date کیا رہے گی دوستو 1st of November اس کی record date رہے گی اور یہ کب دیا جائے گا 10th of November کو یہ آپ کو pay کیا جائے گا یہ dates آپ لکھ سکتے ہیں کہیں پہ اگر آپ کے کام کی ہیں تو یہ سارے کی ساری information بلکل authentic ہے چاہے results ہوں چاہے dates ہوں کیونکہ سیدھا سیدھا جو کمپنی نے document upload کیا ہے بی ایسی کی site سے میں وہاں سے لے کر آیا ہوں بی ایسی کی site پہ کسی google search سے نہیں لیا ہوں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل authentic ہیں اب اگر دوستو Asian paints کے segments کو دیکھیں تو آپ یہ ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو interest ہے تو kitchen business کیسے رہا industrial business کیسے رہا bath fittings کیسے رہے international business کیسے رہا یہ ساری چیزیں آپ pause کر کے ویڈیو کو پڑھ سکتے ہیں چاہے تو screenshot لے سکتے ہیں آپ کے later reference کے لیے لیکن ہم بات کرتے ہیں کام کی کام کی بات کیا ہے کہ بھائی پچھلے ایک مہینے میں results کو factor in کرنے کی کوشش کی گئی ہے 3% سے stock گرا ہے لیکن اس میں سے 0,5% تو آج ہی گرا ہے اس کا مذہب stock میں کوئی زیادہ گرابٹ ابھی تک ہوئی نہیں تھی ایک سال میں دیکھیں آپ ایک سال میں ایک پرسنٹ کے returns ہیں ایک سال میں stock ایک پرسنٹ بھاگا ہوا ہے جبکہ ابھی میں آپ کو اس کو برزر پینٹ سے compare کر کے دکھاؤں گا 5 سالوں میں 173% کے multi-vagger returns دی ہیں stock بہت شاندار ہے اس کی quality میں بالکل بھی ڈاؤٹ نہیں ہے sector کا leader ہے اور ایسا sector جس میں بہت زیادہ competition بڑھ جاتا ہے وہاں پہ sector leaders کے ساتھ ہی آپ کو رہنا چاہیے کیونکہ sector leaders کو ہٹا پانا ہوتا ہے مشکل جو چھوٹے players ہوتے ہیں جو نئے players آتے ہیں ان سے market share کھا جاتے ہیں لیکن sector leader sector leader ہی رہتا ہے یہ وائدہ ہوتا ہے sector leaders کے ساتھ رہنے کا لیکن آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس sector میں کتنی problems چل رہی ہیں crude کی وجہ سے بھی اور global developments کے وجہ سے بھی جسے کہ آپ share کو مہنگا نہ خریدنے چاہے وہ market leader ہی کیوں نہ ہو اب at the same time آپ دیکھئے برڈر پینٹس میں ایک مہینے میں تو 3% کی ہی گراوٹ ہوئی ہے لیکن ایک سال میں دیکھئے جہاں پہ ایشن پینٹس میں 1.5% کے returns ہیں positive یہ 22% سے گرا ہوا ہے برڈر پینٹس اب اس سے دو چیزیں پتا چلتی ہیں ایک تو یہ پتا چلتی ہیں کہ ایشن پینٹس ان سب سے بہت زیادہ strong ہے یہ تو چیز پتا چلتی ہے لیکن اس سے ایک اور چیز پتا چلتی ہے کیونکہ برڈر پینٹس بھی کوئی خراب سٹوک نہیں ہے یہ سیکٹر میں دوسرے نمبر پہ ہی آتا ہے اگر اس کی حالت اس طریقے سے خراب ہے اس کا مطلب سیکٹر میں کچھ نہ کچھ problems تو آئیں گی اگر results اس company کو support نہیں کرتے ہیں جیسے ایشن پینٹس کے results نے نہیں support کیا ہے تو اس کا مطلب وہ stock آپ کو مہنگے میں مل رہا ہے تو یہ دو conclusion آپ اس سے نکال سکتے ہیں 5 سالوں میں اس نے بھی بہت بڑی returns دی ہیں 133% کے returns but دوستو آگے بھی یہ ایسے returns دے پائے گا یا نہیں اس میں مجھے تھوڑا سا doubt ہے given that کہ کتنا competition اس سیکٹر میں بڑھ گیا ہے اب اگر میں آپ کو ایشن پینٹس کا intraday chart دکھاؤں تو ڈیڑھ بجے اس کے results آئے تھے 135 کے آس پاس اور وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی red candle بنی ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ consolidation ہوا اور یہاں پہ تھوڑی سی recovery آئی یہ کیوں بنی ہے کیونکہ ایک دم سے جو پرائیما فیسی level پہ اگر آپ دیکھو گے اور پچھلے ایک quarter میں یہ دیکھئے کتنا بڑے ہی rally تھی اپنے all time highs کو touch کر لیا تھا پچھلے quarter میں اور results اس طریقے سے آئے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں آپ اس stock کو یہاں خریدنا چاہتے ہیں کافی لوگوں نے یہاں پہ خریدا ہوگا کافی لوگوں نے سوچا ہوگا اب یہ اس resistance کو توڑ کر کے rocket ہو جائے گا کافی جگہ news channel پہ بھی آپ کو buy calls ملے ہوں گے جیسے ہی یہ stock یہاں پہ آیا ہوگا لیکن دوستو یہاں پہ کبھی بھی stock کو نہیں خریدا جاتا ہے at least میں تو نہیں خریدتا ہوں اب دیکھئے میں نے آپ کو Asian paints کا chart دکھا ہے اب یہ Berger paints کا دیکھئے Asian paints کا chart کس طریقے ساتھا اس طریقے ساتھا صرف consolidate کیا جا رہا ہے stock گرنے کا نام نہیں لے رہا ہے وہیں پہ Berger paints کی حالت دیکھئے Berger paints کی حالت دیکھئے so اسے stock سے آپ دور رہ سکتے ہیں Berger paints سے اگر آپ کو paint sector میں جانا ہے go with Asian paints but not at CMP اب دوستو کل اس میں کیا ہو سکتا ہے کل بتا پنا تھوڑا سا مشکل ہے آج ہی stock 3% سے گر گیا ہے اور پچھلے کچھ time سے گرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا اور پچھلے quarterly results اور ان کے بعد market کے reaction کے بعد میں Asian paints میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت زیادہ بڑا move آنے کے اس میں chanses تو تھوڑے سے کم ہی ہیں اوپر جائے گا کل نیچے جائے گا یہ بھی بتا پنا تھوڑا سا مشکل ہے ہو سکتا ہے کل اوپر چلا جائے پھر نیچے چلا جائے یا ہو سکتا ہے کل نیچے چلا جائے پھر سے اوپر چلا جائے Asian paints میں بتا پنا بہت ہی مشکل ہے results کے بعد کیونکہ یہ strong share ہے اگر اس کے results تھوڑے سے week بھی آتے ہیں لوگ اس کو بیچتے نہیں ہیں بہت ہی کم لوگ بیچتے ہیں جس سے کہ تھوڑی موڑی گراوٹ ہوتی ہے لوگ اس کو hold کرنا پسند کرتے ہیں لیکن دوستو آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ کل اسٹوک اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا اس کی prediction کرنا آپ کا کام ہے کہ صحیح share کو صحیح company کو صحیح price پر خریدنا اور میں اس stock کو نہ تو اس price پر تو میں کبھی خریدوں گا ہی نہیں اس کو cmp پر بھی نہیں خریدوں گا یہ میں نے آپ کو اپنے different different ویڈیوز میں بتایا ہے کہ اسین پینٹس ابھی بہت مہنگا چل رہا ہے اس سے تھوڑا سا دور ہی رہیں میں اس stock کو 3000 کے نیچے ہی consider کروں گا ابھی میں پہلے تو wait کروں گا کہ یہ 3000 کے نیچے کب جائے گا اس کے بعد میں اپنا final decision لوں گا کہ میں اس کو 2900 پر خریدوں گا یا 28 پر خریدوں گا یا 3000 پر ہی خریدوں گا لیکن 3000 سے پہلے میں نہیں خریدوں گا یہ میرا decision final ہے چلی دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی I hope آپ لوگ یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو پسند آئیے تو آپ ہمارے اس دوسرے چینل کو بھی subscribe کر سکتے ہیں جس میں دیکھیں میں نے کل اس persistent کے results کو analyze کیا تھا اس کے پہلے ہم نے Tata Lexi نہیں یہ LTTS کے results کو analyze کیا تھا polycap کے results کو analyze کیا تھا آپ یہ polycap ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس میں پتا چلے گا کہ polycap اب جو گرنا چالو ہو گیا ہے کیوں گرنا چالو ہو گیا ہے جبکہ polycap کے headline والے results جو تھے وہ بہت ہی شاندار تھے headlines میں آپ کو دوستو بہت بڑیہ بڑی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ کبھی کبھی اگر quarter on quarter comparison وہ دکھاتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ اچھا نہیں ہوتا ہے یا پھر اسے why oh why دکھاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو تب ہی وعدہ چلتی ہیں جب آپ depth میں دیکھتے ہو results کو یہ depth آپ کو کہاں ملے گی یہ اس channel پہ ملے گی تو آپ اس channel کو subscribe کر سکتے ہیں thanks for watching guys I will see you next time